ملک بھر میں بارشوں کا موسم پنجاب سندھ بلوچستان میں موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری کئی علاقے زیرے آپ متعدی شہروں میں پانی گھروں میں داخل لاہور سمیت گجراوالا ڈسکا گجرات نانوال میں بادل جم کر برسے پیسلاباد میں بارش سے فیڈر ٹرپ کئی علاقوں سے بجلی غائب محکم موسمیات کے مطابع بارش کا سلسلہ دو روز تک جاری رہ سکتا ہے کائچی میں بارش کی پیش گوئی سکھر نوابشاہ کو ڈی جی کازی احمد میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کئی علاقوں میں فیڈر ٹرپ کرنے سے بجلی کی سپلائی محتل ولوچستان کے متعدد ازلاب میں مطلع بارالوت پویٹا زیارت زوب سمیت کئی علاقوں میں بارش کا امکان وزیراعلا پنجاب کی ندین آلوم تغیانی کے پیش نظر تمام اہموں کو ایلٹ رہنے کی ہدایت مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظتی اقدامات کا حکم کلابی صورتحال کی خدشے کے پیش نظر پیش کی اقدامات کے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم ناروال، سیالکورٹ، شکرگر سمیت دیگر شہروں میں سیلابی نالوں کی مسلسل مونیٹرنگ کی ہدایت وزیراعلا کا کہنا تھا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عوام کی فوری امداد کو یقینی بنایا جائے بارش کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں انچے درجے کے سیلاب کا خدشہ پلڈ فور کاسٹنگ ڈیویجن کا کہنا ہے دریائے راوی میں شہدہ کے مقام پر پانی کا بہاو چھبیس ہزار آٹھ سو کیوسکھ ہے دریائے معمول کے مطابق بہ رہا ہے دریائے سندھ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس کے مطابق دریائے راوی اور سطلچ پر بھارتی ڈیمو میں ابھی کافی گنجائش ہے بھارت نے ڈیمو سے پانی نہیں چھوڑا فخر پاکستان ارشن عدیم کا پنجاب کے گورنر ہاؤس میں شاندار استقبال گورنر سردار سلیم حیدر نے فخر پاکستان کو بیس لاکھ روپے کا چیک اور گاڑی تحفے میں دی پوچھ کو بھی انعامی چیک دیا گورنر پنجاب کا کہنا تھا ارشن عدیم نے انفرادی حیثیت میں ریکارڈ بنا کر نئی تاریخ رکم کی توقع ہے ارشن عدیم ورلڈ ریکارڈ بھی توڑیں گے گورنر کی قومی ہیرو کی والدہ کو بھی مبارک بات ارشن عدیم کا کہنا تھا اللہ کا شکر ہے پورا ملک مجھے عزت دے رہا ہے پوری قوم کا مشکور ہوں اللہ کے کرم سے ثابت کیا اور فرانس میں پیرس میں پاکستان کا پرچم دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر لے رہا ہے اور یہ ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے ہمارے ہیرو ہیں پوری پاکستان میں معاشرہ میں نے وزر کیا ہے الحمدلہ پورا پاکستانی مجھے معاشرہ عزت دے رہا ہے دیکھا ہے تو یہ پلئر کے لیے بہت بڑی حسنا فضائی ہوتی ہے جو پاکستانی وام جو ہے مجھے اتنی معاشرہ عزت دے رہی ہے آج پاکستان کے لیے ایک بہت عونر کی بات ہے گورنر مجاب صاحب یہاں کھڑے ہیں غنی صاحب کھڑے ہیں ہمارے ہیروہ عرشد نبیم صاحب کھڑے ہیں آج الحمدلہ گورنر صاحب کے توسط سے ہم عرشد نبیم صاحب کو ایز برینڈ نمیسٹر پوائنٹ کر رہے ہیں فور پروجیٹ نویرڈ سٹی اور جو لیجنڈ انکلیب ہے جہاں پہ بہت سارے لیجنڈز کو ہم پتھا کر رہے ہیں شوئے وقتر صاحب بھی اس سے پہلے اس پروجیٹ کا حصہ ہیں تو آج ہم عرشد نبیم صاحب کو ہمارے لیے عونر کی بات ہے عزاز کی بات ہے کہ ایک ورڈ میڈلسٹ اور جو چالیس سال بعد پاکستان کا نام پوشن کیا گیا پوری دنیا میں اور پوری پاکستان کی کون کو اس فخر پر اکٹھے ہونے کا موقع ملا تو ہم کونگریکٹولیٹ لی عرشد نبیم صاحب کو انشاءاللہ پوائنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیجنز انکلیف میں پلوٹ بھی مل گیا اولیمپکس گول میڈلسٹ عرشد ندیم بلو ورل سیٹی کے برینڈ ایمبیسٹر چیرمن بلو ورل سیٹی ساد نظیر نے گوانر ہاؤس میں خصوصی تقریب میں اعلان کیا تابق فاسٹ بولر شوئے بختر بھی بلو ورل سیٹی کے برینڈ ایمبیسٹر رہے اس کے علاوہ دیگر سپورٹس لیجنز بھی بلو ورل سیٹی کے ساتھ منسلک ہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے بلو ورل سیٹی پہ کہ اس ملک میں جتنی بھی نون شخصیات ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے بلو ورل سیٹی سے منسلک ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک نے یہ کرم کیا خصوصی کہ جو چالیس سال بعد پاکستان کو سونے کا تمغا ملا اور جس شخصیت کو اللہ پاک نے یہ اچیومنٹ حاصل کرنے کا موقع دیا وہ آج بلو ورل سیٹی کا حصہ بن گئے لیجنڈز انکلیو میں اس سے پہلے شوئے بختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو اب جو ہے عرشد ندیم صاحب کی یہ چودری نئیم اجاز صاحب نے خصوصی طور پہ وہ عمرے پہ تشریف لگے ہیں انہوں نے خصوصی طور پہ یہ شفقت فرمائی کہ جی ندیہ ان کو عرشد ندیم صاحب کو پلوٹ بھی گفٹ کیا جائے اور اپنا برینڈ امیسٹر بھی پوائنٹ کیا جائے تو ندیم اجاز صاحب اور نئی اجاز صاحب کی خصوصی کہلیں شفقت شامل ہے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر لیجنڈز انکلیو بلو ورل سیٹی فرید زکا باجوا کا کہنا تھا بلو ورل سیٹی میں شاندار کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے وہاں سپورٹس اور گرمیاں ہوں گی عرشد ندیم کی سربراہی میں ٹریک کین فیلڈ بنائیں گے اور جو دیگر ایتلیٹس ہیں ان کے لیے کوچنگ کی سہولیات دیں گے اور عرشد ندیم جیسے مزید سو کھلاری بنائیں گے پنجاب میں آگست اور سپٹمبر کے بجلی بلو میں بڑا ریلیف پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والے بجلی سارفین کو حکومہ چودہ رپیفی یونٹ ریلیف دے گی نواز شریف کا وزیر علا مریم نواز کے ساتھ اعلان مزید ریلیف کے لیے پنجاب حکومہ سولر پینلز متعارف کروا رہی ہے خیبہ شریف بھی صوبوں سے مل کر عوام کو سولر پینلز کی فراہمی کے لیے اقدامات کریں نواز شریف نے کہا بجلی کا بل سولہ سو سے بڑھا کر اٹھارہ ہزار تک پہنچانے والے ناقابل معافی ہیں بجلی بلو میں کمی کے اعلان کا وزیر آزم کا خیر مقدم پنجاب حکومت کے اقدام کو عوام دوست قرار دیا بولے مفاقی حکومت نے ترقیادی بجر سے پچاس عرب کاٹ کر عوام کو ریلیف دیا دو سو یونٹ والے سارفین مستفید ہو رہے ہیں معاشی استحقام کے بعد ملک درست سمت میں گامزن ہے شہباز شریف نے عوامی ریلیف اور مہنگائی میں کمی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان پر امیر جماعت اسلامی کا رد عمل حافظ نعیم اور رحمان کہتے ہیں نواز شریف بجلی کی قیمت میں کمی کر سکتے ہیں تو شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتے حکومت نے سنتیس دن میں معایدہ پورا نہ کیا تو اسلام آباد پہنچیں گے مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے حافظ نعیم کا اٹھائیس اگست کو ملک گیر ہرطال کا اعلان ایمکیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے بجلی کے بوران پر وزیر آزم سے ملاقات ہوئی ہے ہم نے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی لیکن عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششاں ہیں اقدسادی بحالی پروگرام وزیر آزم نے خود انحساری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی نائی وزیر آزم اس حقڈار کی زیر صدارت ساتھ رکنی کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کمیٹی برطانوی اکانومیسٹ اسٹیفن ڈریکن کے تجویز کردہ موشی پلان کا جائزہ لے گی کمیٹی میں وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال وزیر خزارہ محمد اورنگزیف شامل وزیر اقتصادی امور وزیر اطلاعات وزیر مملکت ریوینیو تاوانائی بھی کمیٹی کا حصہ ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کا حکم نامجھاری عدالتی فیصلے کے مطابق انٹرنیٹ بندش کے خلاف آئندہ سمات پر تمام فریقین جواب جمع کرائیں آئندہ سمات پر ہر فریق کا نمائندہ حاضری یقینی بنائے وفاقی حکومت وزارت اطلاعات اور پی ٹی اے کا ایک ایک نمائندہ آئندہ سمات پر طلب پیصلہ جو سے شکیل احمد نے ندیب احمد کی درخواست پر محفوظ کیا تھا سمات اکیس اگز تک ملتبی